اسلام علیکم بھوپال بھرائی والوں کو پتی لگتی ہے باقی جو نورمل خود سے کھانے والے بکرے ہیں ان کے لئے ہیں بھائی اب جیسے پتی نہیں آرہی تو آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں منڈی جا کے اپنا پتہ گو بھی ہے کیبیج اور کیروٹ گاجر بغیرائی ابھی سستے مل رہے ہیں ان کو آپ لا سکتے ہیں صحیح ہے نا اور اپنے گھر کا جو چھلکا فل کا چھلکا سبزی کا چھلکا جو ہوتا ہے وہ یوز کر سکتے ہیں بھوسا اور گھر کے آٹے کا یوز کر سکتے ہیں اب چونی چاپڑ تو ابھی آویلیبل نہیں ہو پا رہے گا جن کے آویلیبل ہوا رہا ہے اچھی باتیں جہاں نہیں ہو رہا ہے تو وہ اپنے گھر کے آٹے کا یوز کر سکتے ہیں صحیح ہے اور ابھی ہمیں بگروں کو بھائی ویڈ گیننگ کی ڈائیٹ نہیں دے سکتے جن کے پاس اسٹوکیں وہ دے سکتے ہیں باقی جن کے پاس نہیں تو ہمیں صرف مینٹین کر کے رکھنا ہے جانوروں کو کہ ان کا جو وزن ہے وہ اترے نہیں ٹھیک ہی نا بھائی تو دیکھئے میں اپنا شیڈیول بتا دیتا ہوں کہ میں کس طریقے سے اپنے جانور کو دے رہا ہوں یا ویڈیو میں آپ دیکھ رہا ہوں گے میرے جانور ہیں تو ان لوگوں میں کیا کرتا ہوں بھائی صبح تو سب سے پہلے پانی دیا پانی دینے کے بعد میں ان کو پتہ گوبی جسے ایک پتہ گوبی ایک کلو کا تو دو بکروں میں آدھ آدھ لگ جائے گا مطلب ایک بکرے کو پانسو گرام دوسرے بکرے کو پانسو گرام ٹھیک ہی نا اور آپ لوگوں کو ڈہیسو گرام لے لنا ہے گاجر ٹھیک ان کو کاٹ کے چھوٹے چھوٹے پیسوں میں ڈال دینا ہے بکرے بہت شوک سے کھائیں گے اور گرمی کا موسم بھی لگنی ہی والا ہے تو یہ چیز کافی فائدہ مند ہے ان کے لئے ٹھیک ہے اس کے بعد دفیر کے ٹائم میں آپ کو کیا کرنا ہے پر بکرے تین سو گرام بھوسے کے حساب سے تین سو سے چار سو گرام بھوسے کے حساب سے پر بکرہ آپ کو ان کو بھوسا دینا آئے گا ٹھیک ہے اب بھوسے میں گہوں کا بھوسا چنے کا بھوسا مصور کا بھوسا جو بھی آویلیبل ہو جا وہ دے دیجئے پہلے آپ سوکھا رکھ کے دے سوکھا نہیں کھا رہا ہے تو آپ کیا کریں کہ ہلکا سا اس میں پانی چھڑکے اور گھر کا جو آٹا ہے تھوڑا سا پچاس گرام آٹا اس میں چھڑک دیں تو وہ پھر شوک سے کھا لیں گے یہ دفیر کے ٹائم ہے اور رات کے ٹائم آپ کو کیا کرنا ہے ان کو پر بکرہ مطلب چھوٹے بکرے ہیں تو ان کو دو سو سے تین سو گرام دانہ دینا ہے اور دانہ بھی آپ سستہ ہی یوز کریں ابھی کیونکہ چنہ بغیرہ جو ہے یہ بہت مہنگا پڑ رہا آئے گا ٹھیک ہے باقی جو دے سکتے ہیں اچھی باتیں جو نہیں دے سکتے تو بھائی وہ اپنا جیسے گے ہوں گندم یوز کر سکتے ہیں جون یوز کر سکتے ہیں یہ سستے دانے اور جون وغیرہ جو ہے یہ بہت فائدہ مند بھی ہوتی ہے گرمی کے ٹائم میں اور مطلب مینٹیننگ کر کے رکھتی ہے جانور کو ٹھیک ہے تو پر بکرہ آپ کو یہ مان کے چلیے کہ چھوٹے بکرے ہیں تو دو سو سے تین سو گرام جو تیس کے جی کے نیچے جانور ہے تیس کے جی پچیس کے جی کے لگ بھگے تو ان کو دو سو سے تین سو گرام اور جو تیس کے جی سے اوپر کے بکرے ہیں ان کو چار سو سے ساڑھ چار سو پانسو گرام تک آپ کو دانہ دینا ہے پر بکرہ ٹھیک ہے تو یہ اور آپ کو یہ چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ پانی جو ہے بھوسے اور دانے کی یا تو دو گھنٹے پہلے دیں یا دو گھنٹے بعد دیں ٹھیک ہے جسٹ بعد یا جسٹ پہلے آپ کو پانی نہیں دینا ہے گا جیسے میں شام میں پانچ بجے پانی پلاتا ہوں اس کے دو گھنٹے بعد ساتھ آٹھ بجے دانہ رگوا دیتا ہوں اور دن میں دو تین بجے کے لگ بھوسہ رگوا دیتا ہوں اور صبح پانی پلا دیتا ہوں تو اس سے بکرے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ نورمل ہیں میرے بکرے یہی کھا رہے ہیں وہ ابھی جب سے لوگ ڈاؤن ہوا ہے وہ کافی اچھا چل رہا ہے گا ساب کتاب کوئی دکت بھی نہیں آ رہی ہے تو آپ لوگ بھی یہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا بھائی یہ ڈائٹ دینے کی بجے ایک یہ بھی ہے کہ ابھی گھر میں کیش ہونا ضروری ہے تو مسئلہ کیا ہے کہ جو کر سکتے ہیں سائب حیثیت ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن کوئی غریب لوگ جانبر ہیں لیکن خرچہ نہیں کر سکتے زیادہ تو ان کے حساب سے بہت اچھی چیز ہے بھائی یہ کیونکہ اپنا پتہ گوبی اور گاجر لے لو تو آپ کو دس روپے کا پڑے گا ایک بکرے کے حساب سے بتا رہا ہوں اور پانچ روپے کا پانچ چار پانچ روپے کا پتہ گوبی اور چار پانچ روپے کی گاجر پڑے گی دس روپے ہی ہوگا ہے آپ کا بھوسہ پانچ ایک روپے کا بھوسہ پڑے گا اور اپنا دس روپے کا دانہ پڑے گا تو مطلب بیس سے پچیس روپے میں آپ کی یہ ڈائٹ ہو جائے گی پڑھڑے کی ایک بکرے کی اس کے علاوہ آپ گھر کے جو سوکھے روٹی ہوتی ہیں سوکھے تکڑے ہو جاتے ہیں ان کو بھی باریک کر کے تکڑا کر کے آپ دے سکتے ہیں اس سے بھی بھتفائدہ ہوگا انشاءاللہ اور نقصان بھی نہیں کریں گے بس پانی کا دھیان رکھنا ہے دو گھنٹے پہلے یا دو گھنٹے بعد میں دیں ٹھیک ہے بھائی تو یہ کریے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھتفائدہ ہوگا باقی اور دعا کریں کہ اللہ باق جل سے جلد یہ حالات جو ہیں ٹال دیں اور یہ بیماری سے محفوظ پر بھائیں ساری امت کو سارے عالم کو وہ باقی جل سے جلد حالات نورمل ہو جائیں یہی دعا کریں استغفار کریں ٹھیک بھائی اسے کے ساتھ بعد میں ملتے ہیں اللہ حافظ